انجاب میں سموک کا جن کابو نہ سکا لہور ملتاہن اور راول پنٹی میں ہر شہ دھندلی حد نگاہ کم ہونے سے مختلف مقامات پر موٹر ویز بند پروازوں اور ٹرینوں کا شیڈیول بھی درہم برہم لہور سات سو نوے ایک یو آئی کے ساتھ دنیا کا آلودہ ترین شہر دہلی دوسرے نمبر پر مری کے سوا پورے صوبے میں نجی اور سرکاری تعلیم ادارے چوبیس نومبر تاک بند نوٹفیکشن جاری حکومت کی آئی ایم ایف کو یکم جنوری سے صوبوں میں انکم ٹیکس آئیت کرنے کی یقین دہانی چاروں صوبوں کے بجٹ سر پلس کی شرط بھی پوری عالمی دارے نے پاکستان کے ساتھ مذاکرات کو مصبت قرار دے دیا قرض پروگیم کی شرائط پر عمل جاری رکھنے پر زور آرمی چیف نے گمراہ کن معلومات کا تیزی سے پھیلاؤ تشویشناک قرار دے دیا قوائد کے بغیر آزادی اظہار رائے معاشروں میں اخلاقی قدروں کی تنزولی کا باعث بن رہی ہے غلط معلومات اور نفرت انگیز بیانات سیاسی اور سماجی ڈھانچے کو غیر مستحکم کرتے رہیں گے جنور آسمونیر کا اسلام آباد میں مارگلہ ڈائلوگ دو ہزار چوبیس آمن اور استحکام میں پاکستان کا کردار کے موضوع پر خطا عام انتخابات کے نتائج توقعات کی مطابق نہیں تھے کسی نے وزیر آزم کا عہدہ لینے سے نہیں روکا مسلم لیگ کے صدر نواز شریف کی لندن میں روزنامہ ڈان سے گفتگو بانی پی ٹی آئی کو جمہوریت مضبوط کرنے کی پیشکش کی بات مان لیتے تو آج ساتھ ہوتے پارلیمنٹ کو ماضی میں بھی عدلیہ کے غلط فیصلے سامنے کھڑا ہونا چاہیے تھا دوبارہ خلل نہ ڈالا گیا تو ملکی حالات سمات لیں گے پیڈیا سے باتچیت میں سابق وزیر آزم کا پاک بھارت حکومتوں کو تعلقات بہتر بنانے کا مجھورہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی سیرت اور رویداری اور برداشت کی شاندار مثالیں قائم کی وزیر آلہ پنجاب مریم نواز کا برداشت کے عالمی دن پر سیرت طیبہ کو مثال بنانے کا پیخہ راول پنڈی کی انصداد دہشتگردی کی خصوصی عدالت میں جی ایچ کیو حملہ کیس کی سامانت شروع شیخ رشید کی درخواست وریعت پر فریقین کے دلائل جاری پیٹرولیو مصنوعات کی قیمتیں آئندہ پندرہ روز کے لیے برقرار ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت دو سو پچپن روپے چودہ پیسے فی لیٹر اور پیٹرول کی قیمت دو سو اٹالیس روپے اردیس پیسے برقرار رہی سندھ کے شہر نوشہرو فروز میں بھینس کے باخ میں گھسنے پر مالک برہم کلھاڑیوں کے بار کر کے خاتون سمیت دو افراد کو زخمی کر دیا خیبر پختون خاصتے سابق سینیٹر اور ممتاز سنتکار علیاس احمد بلور انتقال کر گئے گردوں کے علاج کے لیے اسپتال میں زیر علاج تھے بزہ میں اسرائیلی فوج کی دہشتگردی نہ تھم سکی مزید اٹھائیس نہتے فلسطینی شہید لبنان میں بھی انسٹھ شہری اسرائیلی دہشتگردی کی بھینٹ چڑ گئے بھارتی ریاست اتر پردیش کے اسپتال میں آگ لگ گئی دس نو مولود چل بسے کئی کی حالت نازک بھارت کی جانب سے آئی سی سی چیمپینس ٹروفی سے متعلق پروپیگنڈا ایک بار پھر بے نکاف آئی سی سی چیمپینس ٹروفی کا آج سے شروع ہونے والے پاکستان ٹور اس کردو سے شیڈیول کے مطابق ہوگا کوئی تبدیلی نہیں کی گئی بھارت نے ٹور کے روٹ پر اعتراض کیا تھا اور پاکستان اور آسٹریلیا کے درمیان دوسرا ٹی ٹوئنٹی میچ آج سیڈینی میں کھیلا جائے گا میچ پاکستانی وقت کی مطابق دوپہر ایک بجے شروع ہوگا سیریز میں میز بان ٹیم کو ایک سفر کی برطری حاصل ہے